جی اس ٹائم ہم موجود ہیں کوئٹا جو دار الحکومت ہے بلوجستان کا ایک روایتی ایک یہاں کی خوراک ہے جسے ہماری ایک جو زبان ہے پشتو اس میں لانڈی کہا جاتا ہے تو اردو میں بھی اس کی پرونانسیشن اسی طرح ہی ہوتی ہے اس کو لانڈی کہا جاتا ہے یہ سردیوں میں بنتی ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے ہمارے قبائلی علاقوں سے ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالک اسلام خیال ہے سر ٹھیک ہو الحمدللہ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے میرے علاقہ تو یہاں کوئٹا ہے پیدائش بھی اور دادے اور والد جوے پشین کرنے والے تھے تو ابھی ہم لوگ جوے موجود ہیں یہاں کوئٹا کرائش اچھا جی یہ آپ بتائیں ذرا لانڈی کے بارے میں ذرا بتائیں کہ لانڈی کس طرح تیار ہوتا ہے اس کی پروسسنگ جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور یہ کس طرح بنتا ہے اور بعد میں پھر ہم پوچھیں گے کھایا کس طرح جاتا ہے اچھا لانڈی تو ایسا ہے ہم لوگ جوے جو دمبوں میں ہیں اس میں جو اچھا موٹا اور چربی والا اس کو ہم لوگ زیبا کر کے والدوے جو بڑا بھائی یا میں خود اس کو پہلے زیبا کر کے پھر اس کو جوے کھاٹ کے بڑے بڑے گوچھے اس کو کھاٹ کے پھر اس کو نمک ممک لگا کے کیونکہ اس کو پھر جوے کھیڑا میڑا نہیں لگتا ہے اور پھر اس کو لٹکاتے ہیں دوب میں ایسا ہے دوب میں وہ لٹکا کے پھر جوے ایک مینہ دو مینے تک وہ لٹکا کے پھر کوئی جوے ہم لوگ اس کے شروع بھی بنا لیتے ہیں مطلب ایک ڈیڑھ مینہ اس کو خوش کرتے ہیں خوش کر کے جوے اس کو پھر جوے شروع اس کا شروع جو بھرپ پڑتا ہے خاص کر بھرپ ٹھنڈا اس موسم میں جوے پھر ہم لوگ جوے لانے کا گوشت کھاتا ہے یہ گرمیوں میں بھی تیار ہو سکتا ہے یا صرف سردیوں میں تیار ہوتا ہے نائے گرمیوں میں تویسے بھی لان دیوے یہ تو گلانے اسی لئے یہ گرم چیز ہے گرم یہ ہم لوگ جوے گرمیوں میں جوے نہیں یہ بلکل ٹھنڈا نہیں ابھی جوے ابھی ہم لوگ پتان جوے یہاں کے کبائلی لوگ وہ ابھی سے جوے اس کو کٹ کے لٹکا دیتے ہیں اسی شروع میں جوے مطلب یہ ایک ڈیڈ مینے تک لٹکا کے پھر جو اس ٹھنڈ جو پڑتا ہے برپ مرپ اس دنوں میں جوے لوگ پھر جوے استعمال کرتے ہیں اس کا لانے اچھا یہ جو خصوصاً پشتون کی بات کی جائے پاکستانی تو تقریبا دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے پشتون بھی موجود ہیں تو لان بھی وہاں پہ بھی منگایا جاتا ہے یہاں کے رئیشی وہ لے جاتے ہیں ساتھ بعض یار دوست ہیں اس کے پکانے کے جو طریقہ کار ہے یہ ایک تو سادہ بھی کھایا جاتا ہے میرے خیال سے اور پکایا بھی جاتا ہے تو زیادہ تر آپ لوگ کس طرح اس کا استعمال کریں یار تو ابھی سال میں جو ہے سال میں زیادہ تر جو ہے لوگ شروع بنا لیتا ہے اس لان دے کیونکہ گوش جو ہے یہ خوشک ہو جاتا ہے یہ جو ہے شروع کے لئے شروع میں جو ہے وہ اچھا مزا کرتا ہے اس مکالے باقی جو ہے یہ سجی مجی یہ تو جو ہے یہ تازہ گوش ہوتا ہے اس سے بنا لیتا ہے اور لان جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ جو ہے اس کے لئے شروع کے لئے اس شروع کے لئے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں شروع اس سے بنا لیتا ہے مطلب یہ کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے اور پکایا بھی جا سکتا ہے میں نے خود بھی کچھا بھی کھایا ہے کچھا بھی کھاتا ہوں کبھی کبھی وہ لٹکا کے ہم بولتا ہے چلے آپ کچھا کھا کے اس کا جو ہے چباب کے پھر بھی پانی مانی ہو کیونکہ وہ ایسا ہے جیسے نمکین روست نہیں ہے اس طرح ہوتا تو کچھا بھی میں نے خود کچھا بھی کہا ہے کچھا بھی کبھی کبھی کہا لیتا ہوں چلے جی اچھا خالی ایک آخری سوال آپ سے کچھے کا مزہ زبردست ہے یا پکے کا پکے کا تو اچھا ہوتا ہے پھر کچھا تو اتنا نہیں کھا سکتا ہے وہ تو پھر بھی ساتھ ہونی چاہیے وہ لوگ جو تھے وہ لوگ تو اس کے ساتھ وہ لوگ کے تی باڑی وہ ہوتا تھا وہ لوگ کام کھاچ کرتے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو بیٹھ کے جو کہا لیتے پھر بھی واقما کے کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بہت شکریہ لانڈی بلوچستان کے پشتون علاقوں میں بنایا جاتا ہے برفباری اس کا آئیڈیل موسم ہے جسے مقامی لوگ سردی سے مقابلے کے لیے اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں ڈی جے عبداللہ چکزی ایف ایم ون ون کوئیٹا